ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل ٹوڈے ہم دیکھیں گے کہ پولیٹیکل سائنس کے کانٹیکسٹ میں پاور کیا ہوتی ہے پاور کسی بھی شخص یا کسی بھی گروپ کی وہ والی ابلیٹی ہوتی ہے جس کی بیس پہ وہ کسی دوسرے شخص یا دوسرے گروپ کی بیہیوئر کو کنٹرول کرتا ہے یا اس کے اوپر انفلینس ہوتا ہے اس کی مثال ہم اس طرح سے لے گئے کہ ہمارے پاس ایک ایسا انسان ہے جس کے پاس بہت زیادہ مقدار میں دولت ہے بہت زیادہ اماؤنٹ ہے اس کے پاس اٹس مین کہ وہ جو اس کی منی ہوگی وہ اس کی طاقت بن جائے گی اب جو وہ لوور کلاس طبقہ ہوگا یا اس سے نیچے والے لوگوں کو وہ جس طرح سے چاہے گا اپنے پیسے کی بیس کے اوپر کنٹرول کر لے گا کیوں کیونکہ اس کے پاس دولت کی طاقت ہے دولت کی پاور ہے اس کے پاس تو وہ اپنے پیسے کی بیس کے اوپر دوسرے انسان کے بیہیوئر کو جس طرح سے چاہے گا اس طرح سے اس کو کنٹرول کر لے گا اب جو پاور ہوتی ہے وہ پولیٹیکل سائنس کا ہارٹ تصور کی جاتی ہے کس طرح سے کیونکہ پاور کی بیس کے اوپر ہی تو جو نمائند ہوتے ہیں انہوں نے لوگوں کے اوپر حکومت کرنی ہوتے ہیں نو ڈاؤٹ وہ پاور لیجیٹیمائیس ہوتی ہے اب جو ہمارے پاس پاور ہوتی ہے اس کو ہم کس طریقے کے ساتھ دوسروں کے اوپر ایکسرسائز کر سکتے ہیں وہ کہہ رہی ہے ان کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے کہ مطلب بروٹل طریقے سے ہم پاور کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں پرسویشن کے ذریعے کہ کسی کو رضا مند کر لیں کہ بھائی تم یہ کام کر لو یہ کام نہ کرو یا پاور اتھارٹی کے ذریعے بھی اب اتھارٹیو پاور کونسی ہوتی ہیں جو گورنمنٹ اوفیشیلز کے پاس ہوتی ہیں ان کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنی پاور کو ایکسرسائز کر سکیں پاور جو ہوتی ہے وہ کن کن طریقوں سے ہمارے پاس ہوتی ہے ایکانومی سے ہمارے پاس پاور آتی ہے پولیٹیکل سے پاور پولیٹکس سے پاور آتی ہے ہمارے پاس نولیج سے آتی ہے ایکسپرٹیز سے آتی ہے ہمارے پاس پاور نیکس رونیس ڈیریویشن آف دا ٹام پاور اب ہمارے پاس جو پاور ہے نا اس کے ٹو سکول آف تھارٹس ہیں ون سکول آف تھارٹ ایک سکول آف تھارٹ یہ کہتا ہے کہ جو پاور ہے وہ لیٹین ورڈز پوٹیسٹا سے ڈیرائیف کیا گیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کمانڈ کرنا یا کسی کے اوپر ڈومیننس کرنا اب یہ پاور کی نیگٹیو ڈیفنیشن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقت کے استعمال سے ہم نیچے والے طبقے کو اور زیادہ کمزور کر سکتے ہیں کمانڈ کرنا کسی کو حکم دینا یا کسی کے اوپر ڈومیننس کرنا جبکہ دوسرا سکول آف تھارٹ ہے وہ اس کی پوزیٹیو میں ڈیفنیشن کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو پاور ہے وہ لیٹین ورڈ پوٹینشیو سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ایبیلیٹی اینڈ کیپیسٹی کہ ہمارے پاس کیا ایبیلیٹی اور کیا کیپیسٹی ہے جس کے بیس کے اوپر ہم اپنی پاور کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں اب ہم دیفنیشن دیکھتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو میک آئیور میک آئیور یہ کہتا ہے کہ بائی دا پوزیشن آف پاور پاور کو حاصل کرنے کا کیا مطلب ہے کہ پاور حاصل کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم کسی انسان کسی شخص کے بیہیوئر کو کنٹرول کر سکیں سنٹرلائز کر سکیں ریگولیٹ کر سکیں یا ڈائریکٹ کر سکیں پاور ہر اس جس کو کہتا ہے جس کی بیس پہ انسان اپنی ہر ہائش کو پڑا کر سکتا ہے اب وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہائش اس کی لیجٹیمائز طریقے سے ہی پڑی ہو زائرہ پاور ہے پاور وہ کوہڑین کے ذریعے بھی استعمال کر سکتا ہے جیسے ہم ڈکٹریٹرشپ میں دیکھتے ہیں ڈکٹریٹرشپ میں وہ پاور استعمال کرتے ہیں بروٹل پاور استعمال کرتے ہیں ڈکٹریٹرز اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اب وہ پاور جو پوزیٹیف سینس میں تو نہیں ہے نا وہ پاور ہر نیگٹیف وے میں یوز کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے مقاصد کو حاصل کر سکیں نیکسٹ آجے گا سگنیفیکنٹ پاور پاور is the central idea of political science in modern word political science can be defined as science of power modern words میں political science کو science of power سے define کیا جا رہے ہیں اب politics is nothing but the struggle for power اب politics تو کچھ بھی نہیں ہے struggle for power ہوتی ہے کیوں لوگ election لڑتے ہیں کیوں اقتدار میں آتے ہیں تاکہ ہمارے پاس پاور آ جائے ہم دوسرے لوگوں کو کنٹرول کر سکیں ان کو بتا سکیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہم تاقتور ہو جائیں politics can not be separate from power can not be separate from politics and politics can not be isolated ظاہر اسی بات ہے کہ اگر کوئی انسان politics میں آتا ہے یا حکومت میں آتا ہے اس کے پاس پاور نہیں ہوگی تو وہ کس طرح سے دوسرے انسان کو کنٹرول کر سکے گا اگر تو اس کے پاس پاور نہیں ہے تو it's mean کہ وہ حکومت میں بھی نہیں رہے گا لوگ اس کی بات کو بھی ہی نہیں کریں گے پاور is inevitable for organization law structures and goal system کہ پاور ایک ناقابل ناغذیر جو ہے نا factor ہے ہمارے پاس نیکسٹ آجے گا characteristics of power there are some characteristics of power like power is situational اب اس کا کیا مطلب ہے کہ power is situational power ہمیشہ situation کے اوپر depend کرتی ہے ہر situation میں power ایک جیسی exercise نہیں ہوتی جیسے کہ ہم اس کی example دیکھتے ہیں کہ ایک school teacher ہوتا ہے اس کا اپنے students کے اوپر power صرف اس وقت تک رہتی ہے جب تک کہ وہ school میں ہوتے ہیں اگر وہ teacher اس school کو چھوڑ جاتا ہے بعد میں کیا ہوتی ہے اب بچوں کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ اپنے teacher کو عبے کریں یا نہ کریں کیوں کیونکہ اب اس teacher کے پاس power نہیں ہے اس انسان کو control کرنے کی تو power ہمیشہ situation پر depend کرتی ہے ایک اس کی example یہ ہے کہ جو officers ہوتے ہیں ان کے پاس power ہوتی ہے اپنے subordinates کو control کرنے کی جب تک وہ services میں ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی ان کو retirement ملتی ہے وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ اپنی power کو exercise کر سکیں تو اس سے ہمارے پاس proof ہوتا ہے کہ power کیا ہوتی ہے situation ہوتی ہے situation پر depend کرتی ہے کہ کون سے situation میں ہمارے پاس power ہوگی کون سے situation میں نہیں power depends on its uses اب power اس کے use کے اوپر بھی depend کرتی ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کا president ہے اس کے پاس power تو ہے لیکن وہ اس کو use نہیں کر سکتا کیوں وہ use نہیں کر سکتا کیونکہ وہ صرف اور صرف یہاں پہ constitution کا head ہے constitution کو represent کرتا ہے لیکن وہ اس power کو exercise نہیں کر سکتا لیکن اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں ہمارے پاس president ہے USA کا اب اس کے پاس power ہے اور وہ اس کے پاس اس طرح کی power ہے کہ وہ اس کو exercise بھی کر سکتا ہے تو power اپنے use کے اوپر بھی depend کرتی ہے next is power is functional power functional کیسے ہے کہ ہر انسان اپنی طاقت کی base کے اوپر اپنی تمام تر ضروریات کو پوری کر سکتا ہے اپنے تمام تر goals کو حاصل کر سکتا ہے تو اس طرح سے power functional ہو گئی next one is power is bilateral اب bilateral کا مطلب ہوتا ہے دونوں طرف سے power جو ہوتی ہے وہ دونوں طرف سے ہوتی ہے جیسے کہ ایک ruler کی power ہوتی ہے اور ایک اس کی power ہوتی ہے جس کے اوپر rule کیا جا رہا ہے جیسے کہ انسان اب ruler کی power کیا ہوتی ہے کہ اس نے لوگوں کے اوپر حکومت کرنی ہے ان کو direct کرنی ہے لیکن جو ruled out کی power ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے vote ہمارے پاس vote کی طاقت ہے ہم جس کو مرضی چاہے اس vote کے ذریعے influence کر سکتے ہیں جیسے election کے دن آتے ہیں ہم بولیں گے ہم تمہیں vote دیں گے پہلے ہماری یہ والی بات پوری کرو اب vote کیا ہوگا وہ ہماری طاقت بن جائے گی power is the capacity to influence the behavior of other power میں اتنی ability ہوتی ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کے behavior کو influence کر سکے جیسے کہ ہمارے پاس ایک wealthy person ہے وہ government officials کو control کر سکتا ہے کس وجہ سے صرف اس لیے کہ اس کے پاس طاقت ہے کس چیز کی طاقت ہے اس کے پاس دولت کی طاقت ہے یہاں تک تھے ہمارے پاس characteristics next move on sources of power کہ ہمارے پاس power کن کن ذریعے سے حاصل ہوتی ہے کہاں کہاں سے ہمارے پاس power آتی ہے first one is knowledge اب یہ knowledge کس طرح سے ہمارے پاس power بن جاتا ہے ایک وہ انسان جس کے پاس knowledge ہے اور ایک وہ انسان جس کے پاس knowledge نہیں ہے ان دونوں میں difference ہوگا اب وہ انسان جس کے پاس knowledge ہے وہ اس کی طاقت بن جائے گی یا تو وہ teacher بن جائے گا doctor بن جائے گا lawyer بن جائے گا وہ اس کی طاقت بن جائے گی دوسرے لوگوں کے پر وہ اس کو exercise کر سکے گا next one is expertise power اب expertise power کیا ہے جب کوئی انسان کسی field کے اندر expert ہو جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کو globally recognize کرنا شروع ہو جاتے ہیں لوگ وہ کیا ہوتا ہے اس کی طاقت بن جاتی ہے وہ اس کی اپنی expertise کے base کے اوپر دوسروں سے چیزیں منوانا شروع ہو جاتا ہے جیسا کہ کوئی بھی doctor ہے وہ اپنے field میں بہت زیادہ expert ہے کوئی بھی اس کو hire کرے گا کیونکہ وہ اپنی field میں expert ہے وہ اس کی طاقت بن گئی ہوئی ہے اس کی base کے اوپر وہ من مانی اپنے مو چاہیے ہوئی اس سے fuse مانگے گا کہ مجھے یہ نہیں یہ چاہیے ٹھیک ہے next one آگئے ہمارے پاس personality اب personality کس طرح سے طاقت بن جاتی ہے کچھ لوگوں کے پاس ہوتی ہے charismatic personality جیسے کہ اگر ہم گاندی کی بات کریں یا قائدیزم کی بات کریں تو جو یہ لوگ جو اپنے مو سے الفاظ نکالتے تھے لوگ ان الفاظ کو منوان تسلیم کرتے تھے جس طرح سے personality ہوتی ہے next one is mass media اب mass media ہمارے پاس کس طرح سے طاقت ہے آج کل کے modern زمانے میں دیکھا جائے تو یہی کہا جاتا ہے کہ میڈیا کی طاقت میڈیا کی طاقت کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کوئی بھی ایسا politician ہوتا ہے جو گلت کاموں میں involve ہو جاتا ہے یا پھر وہ اپنے علاقے میں صحیح کام نہیں کر رہا ہوتا اس کو میڈیا coverage ملتی ہے میڈیا اس کو ریپورٹ کٹتا ہے پھر کیا ہوتا اس کے اوپر action لیا جاتا ہے اس طرح سے میڈیا ایک طاقتور ذریعہ بن گیا میڈیا بھی ایک power بن گئی ہوئی ہے faith or believe اب power کا صرف یہ مطلب نہیں ہوتا brute forces power کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کے faith کو یا believe کو win کرنا اب جو political parties ہوتی ہیں جو لوگوں کے یقین کو حاصل کر لیتی ہیں وہ زیادہ power استعمال کرتی ہیں وہ زیادہ دیر power میں رہتی ہیں اور وہ لوگ جو لوگوں کے اعتماد کو حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں ان کے پاس power بھی نہیں ہوتی types of power سب سے پہلے آ جاتی ہے ہمارے پاس political power اب political power کیا ہوتی ہے ہمارے پاس ہر وہ انسان جو سیاست کے اندر آتا ہے کوئی نہ کوئی seat win کرتا ہے وہ اس اپنی seat کی بنا پر اپنے اس مقام کی بنا پر اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے behavior کو influence کر سکتا ہے ہمارے پاس جو ruler ہوتے ہیں یا جیسے ہم government دیکھتے ہیں government کے three organs ہوتے ہیں جیسے کہ legislation executive judiciary ان سب کے اپنی پاور ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے political power next one is economic power اب جو ہوتے ہیں ہمارے پاس big landowners business men وہ کیا کرتے ہیں power exert کرتے ہیں یا pressure exert کرتے ہیں government کے اوپر کیوں exert کرتے ہیں تاکہ وہ ان کے مطابق ان کی جو ہے نا قانون سازی کر سکیں جو lead class ہوتی ہیں ان کی بات زیادہ سنی جاتی ہے کس وجہ سے صرف ان کے پیسے کی وجہ سے next one is military power اب military کے پاس جو power ہوتی ہے اس کو military power کہتے ہیں اس کی وجہ سے military power کی وجہ سے کوئی بھی country جو ہوتا ہے وہ strong ہو جاتا ہے protect کرتا ہے جو military power ہوتی ہے وہ کسی بھی country کی sovereignty کو protect کرتا ہے یہ authority بناتا ہے state کی اس کو more effective بناتی ہے next is expertise power جیسے کہ وہ لوگ جو اپنے profession میں expert ہو جاتے ہیں ان میں doctor آگیا engineer آگیا یا پھر کوئی بھی art سے related کوئی بھی آگیا فنون لطیفہ میں اگر کوئی بھی expert ہے تو اس کی جو power ہوتی ہے اس کو expertise power کہتے ہیں next one is religion power اب جو religion scholars ہوتے ہیں وہ اپنے religion کی base کے اوپر دوسروں کے behavior کو influence کرتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس دینی knowledge بہت زیادہ ہے لوگ ultimately اس کی بات کو ماننا شروع ہو جاتے ہیں جیسے جیسے وہ کہتا ہے ویسے ویسے کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں religion power next is method of exercising power کہ ہم power کو کس طرح سے exercise کر سکتے ہیں کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہ ہے persuasion persuasion یہ ہوتا ہے کہ کسی انسان کو enforce کرنا کہ وہ یہ کام کرے peacefully اس میں peacefully کسی انسان کو persuade کرنا کہ تم یہ کر لو یہ نہ کرو یہ کر لو یہ نہ کرو وہ گا persuasion next راجئے کا کوہرین کسی انسان کو کسی بات کو ماننے کے لئے agree کرنا کس کے ذریعے brute forces کے ذریعے جیسے کہ dictators ہوتے ہیں وہ اپنی بات کو منواتے ہیں کوہرین کے ذریعے next one is reward اب reward کیا ہے کہ کسی انسان کو آپ انعام دیتے ہیں انعام دے کے کیا ہوتا اس کی حوصلہ ضائع ہوتی ہے تو وہ جو reward ہوتا ہے وہ اس کی طاقت بن جاتی ہے next is reward بغاوت کے ذریعے یا domination کے ذریعے کہ کسی کے اوپر مسلط ہو کے اس کے اوپر power exercise کرنا یہ power کو exercise کرنے کے methods تھے سنسان کرنے کے مسلط ہو سنسان آپ سنسان آپ